یہ تو ہم پہلے کہہ چکے کہ زاکر نائق جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی اسلام کو کوئی فرقہ تھوڑی وہ تو ہوا کا دین ہے یعنی جیسا انسان کا نفس کہے ویسا دین اس کے آپ سارے لیکچر سن لے آن کتنی آزادی اس کے ذہن میں وہ یا حضور علیہ السلام اطاعت و فرما برداری میں اس کا نظریہ کیا ترابی کے معامل میں نظریہ کیا ہے نماز کے بارے میں نظریہ کیا ہے یہ تو سارے لوگ لا دین ہیں ان سب سے یہ ہوا زاکر نائق اور وہ کیا نام جناب غاملی وغیرہ یہ سارے گمرہ فرقے کے لوگ ہیں ان سے بچا جائے صرف میں ایک آیت کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اگر اسلام اتنی ہوتا ہے نہ کہ صرف قرآن اور سنت اس کے علاوہ کچھ نہیں جیسے لوگ کہتے حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن کے بھی خلاف اتی اللہ اتی الرسول وہ اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر منکم جو تم میں صاحبِ امر ہیں تو صاحبِ امر کون ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی سے سوال کیا گیا تو آپ کے ملفوزات میں یہ جواب آل حضرت نے فرمایا اس دور میں چونکہ امیر المومنین نہیں اسلامی بادشاہ نہیں اولی الامر سے مراد علماء حقانین ہیں کہ اللہ کی ساتھ کرو اس کے رسول کی کرو اولی الامر منکم جو تمہارے زمانے کے حقانی علماء ہیں ان کی اطاعت کرو اب قرآن کے آیت بھی سن لی فرما اہدین السراط المستقیم آل حضرت ترجمہ یہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راستہ نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ سیدھا راستہ عطا فرمایا ترجمہ یہ کیا چلا ہمیں سیدھا راستہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تو نے سیدھا راستہ تو عطا فرما دیا اب اس میں ہمیشہ بھی عطا فرما ہمیشہ اس راستے پر چلا اگر یہاں یہ ہوتا کہ وہ راستہ جو قرآن اور سنت کا وہ بھی حق ہے لیکن یہاں کیوں نہیں بیان ہے بلکہ کیا فرما سیرات اللہ دین انعمت علیہیم وہ راستہ جس پر تیرے انعامی آفتہ بندے ہیں اب دیکھئی آپ اب پوری سیریز بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انعامی آفتہ بندے کون ہیں امام آزم ہیں حضرت عوث عاظم ہیں حضرت سرکار نقش بن ہیں سکار سوہر ورد ہیں خاجہ غریب نواز ہیں داتا گنجب علی حجوری بھئی یہ کوئی انکار کر سکتا ہے انعامی آفتہ بندے نہیں اور سارے انعامی آفتہ بندوں کا مذہب دیکھئی کیا ہے سب کا مذہب دیکھئی داتا گنجب علی حجوری نے اپنی کتاب کشور ماجم بڑے فوق بجا کر کے بیان کیا کہ میں حنفی ہوں حنفی مذہب پر نماز کرتا ہوں حنفی نظر خاجہ غریب نماز کون تھے حنفی تھے جتنے بڑے بڑے علماء گزریں حنفی تھے اور امام کے مقلط حضور غوث عاظم غیر مقلط نہیں حضور غوث عاظم امام احمد ابن حنبل کے مقلط تھے تو غیر مقلط ان میں کون ہے کوئی بھی نہیں تھا تو اب کیا فرمایا کہ ان بندوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا اب ہم کہ ایک مختص سوال کرتے ہیں ہے تو بہت چوبنے والا وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے مذہب ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جس سرات اللہ دین ہم بھی اپنے انعامیافتہ بندوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی ایک اور سولہ سفی کی کتاب کرامات اولیاء اپنی ذرا لا کے پیش کر دیں کہ آپ میں کتنے اولیاء گزر ہیں لائے ذرا کوئی سولہ سفی کی کتاب ہی دکھا دیں جو آپ کے علماء کی کرامات اولیاء لکھی وہی ہو اور ہمارے اولیاء کی کتابیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی کتابیں ختم نہیں کتنی کتابیں الحمدلہ اللہ کے نیک بندوں سے متعلق اس لئے اعلیاء حضرت نے اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ راہ خدا ہے کیا سرات مستعم ہے کیا فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے یہ راز جس کو معلوم ہو جائے وہ کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا جو بزرگوں سے وابستہ رہے اور بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرے یہ سارے گمراہ فرقین سے ہم کو بجانے لوگ کہتے ہیں اومن ارے مولانا یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کام ہم تو خالی سنتے ہیں تو کیا ہوا تو بھائی یہ جتنے بے دین بنیں یہ سن کے ہی بنیں یہ ان کی صحبت میں تو بنیں یا نہیں بنیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی گفتگو سنیں ان کے لیکچر سنیں ان کے درس سنیں تو اپنے مذہب سے برگشتہ ہوگا تو یہ کیسے بنیں کوئی آسمان زمیرزہ غلام حمد قادیانی آسمان سے امت کو لے کیا ہے مسٹر پرویز کے آسمان سے لے کر کیا یا اہل حدیث کے آسمان سے نازل ہو ہمارے آپ جیسے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مولانا روم نے فرمایا وہی حالہ ایسے لوگوں کا ہو گیا مولانا روم کہنتے میندک اور چوہے میں بڑی دوست تھی تو دونوں نے ایک مرتبے میٹنگ کی کہنے لے کہ بھئی چوہے نے کہ میں اوپر سے تمہیں آواز دیتا ہے تم ہوتی ہو پانی ملاقات ہی نہیں ہوتی اور میندک نے کہا کہ میں تمہارے بل کی اوپر چٹر پھٹ کرتی ہوں اور تمہیں اندر تک آواز نہیں ہوتی تو ملاقات نہیں ہوتی ان کا کیا کرنا چاہیے چوہے نے کہا میں ایک دھاگا لے کر کے آتا ہوں یہ مولانا روم نے ہمیں سمجھانے کے لئے لکھا ہے کوئی پہلی کتاب کا لطیفہ نہیں چوہے نے کہا ایک دھاگا لے کر آتا ہوں کہا اس دھاگل کو میندک سے کہا تم میری دم میں باندھو اور اس سے کہا تم میری ٹانگ میں باندھو اب جب تمہاری ضرورت ہو کہ میں تمہیں بل میں سے کھینچ لوں گا اور میری ضرورت ہو تم پانی میں سے مجھے کھینچ لیں مولانا روم کہتے ہیں یہ دونوں مذاکرات کرے چواہ پھدک پھدک کر گفتگو کر رہا تو اوپر سے چیلنے دیکھو کوئی شکار اب چیلنے شکار تو کیا چوہے کا اب چیہوک لے کر جب اڑی تو میندک اس کے دم میں بندہ ہوا تھا تو نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جن لوگوں نے دیکھا کہا کیا چیل میندک کا شکار کرتی انہوں نے کہا نہیں شکار تو چیلنے چوہے کا کیا تھا اس کمبت کے دم میں میندک بندہ ہوا تھا اس لئے وہ نہ ادھر کا رہ نہ ادھر کا خدا کے لئے اپنے آپ کو بچائیے اور کسی ایک طرف ہو کر ان کی گفتہ کو نہیں سنی جائے مثلا آلہ حضر ملحوظات ملے محمد ابن سیرین تابی اور تعبیر کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ کہا امام ابن سیرین کو ایک بیدین قاری نے کہا کہ مجھ سے آپ ایک رکو سن لیں فرما نہیں کہا چلی ایک دو آیتیں مجھ سے سن لیں قرآن مجید فرما نہیں میں تم سے نہیں سنوں گا کسی نے پوچھا حضرتو تو قرآن پڑھ رہا تو قرآن کے سنن میں کیا حرج فرما میں اس کا قرآن سنتا اس کی آواز اس کی لحصے اگر متاثر ہوتا تو میرے دین کا کیا بنگا تو امام ابن سیرین نے تو بدمذت بیدین سے قرآن کی قرآن بھی نہیں سنے اس لئے ہم سب کو بچنا چاہئے یہ جو کہتا ہے یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کیا کام اور یہ حدیثوں میں مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے رب کریم فرمایے گا کہ تم نے کبھی میرے خاتل کسی سے محبت کی آج تو محبت کرتے ہیں نہ دولت کی پیسے کی اس کی محبت ہے نا آج کار آپ کسی سے محبت یہ کریں کہ یہ ہمارا سننی بھائی یہ دیندار آدم کسی سے محبت کریں یہ محبت کل قیامت میں کام آگے اور کسی سے دشمن اس لئے کریں کہ آپ کو چہرہ اس کا پسند نہیں یا کچھ آپ کو اس نے نقصان پہنچا دیا دنیا بھی تو اس سے نہیں بلوایا کہ کسی سے محبت رکھو تو اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھو تو اللہ اس کے رسول کے لئے کل پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کے خاتل کسی سے محبت کی اگر محبت کی تو اس کی جزا ملے اور یہ بھی پوچھا جائے کہ اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھا تم نے یا نہیں یہ اپنے سینے سے لگایا تو اگر تم نے بغض نہیں رکھا تو کل اس کی بھی آپ کو باس پریس ہوگی اس لئے ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے ایسے لوگوں کے لیکچر سے تمام مسلمانوں کو پریس کرنا چاہیے